اسلام علیکم دوستو ورلڈ کپ 2019 سے پہلے پاکستانی کرکہ ٹیم کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے قومی ٹیم کے سپینر شداب خان ہائپاٹائٹس بیماری کی وجہ سے ورلڈ کپ 2019 سے بہر ہو گئے ہیں ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر فاسٹ ہمیں پہلی مرتبہ ویزٹ کر رہے ہیں تو نیچے سبکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستو کو ملتی رہے ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں چاند ہفتے پہلے ہی پاکستانی کرکہ ٹیم کے چیف سیلیکٹر زمام الحق نے وائلڈ کپ 2019 کے لیے پاکستان کے پندرہ کھلاریوں کا اعلان کیا تھا جس میں قومی ٹیم کے اسپنر شداب خان بھی شامل تھے اب میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شداب خان ہائپاٹیٹس کی بیماری کی وجہ سے وائلڈ کپ 2019 سے بہر ہو گئی ہیں آئی سی سی رولز کے مطابق وائلڈ کپ 2019 کے تمام ٹیموں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تیس مائی سے پہلے پہلے اپنے ٹیموں میں ردو بدل کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی کرکہ ٹیم کے اسپنر شداب خان ہائپاٹیٹس کی بیماری کی وجہ سے وائلڈ کپ 2019 سے بہر ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ محمد عامر اور عاصف علی وائلڈ کپ 2019 میں قومی ٹیم کا حصہ نہیں تھے اب شداب خان کی انجری کے بعد محمد عامر یا عاصف علی میں سے کسی ایک کو پاکستانی کرکہ ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوستو کیا آپ 2019 کے وائلڈ کپ میں محمد عامر یا عاصف علی ان دونوں میں سے کس کو کھلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹس بوکس میں اپنے قیمتی ریای سے ہمیں اگاہ درور کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے لائک کے بٹن پر کلیک کریں اسی طرح لٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبکرائب کر دیں شکریہ فرینڈز